ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو پاکستان کے ڈیفینس سسٹم کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان کا ڈیفینس سسٹم کتنا مضبوط ہے دو سو ایچیو نائن ایڈ ڈیفینس سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روس کے بنائے گے ایڈ ڈیفینس سسٹم ایس تھری ہنڈرڈ کی نقل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام روسی نظام کے فارمولے پر ہی بنایا گیا ہے اس کی رینڈ دو سو سے تین سو کلو میٹر تک کی ہے یعنی یہ اس فاصلے تک اپنا کام کر سکتا ہے مراکش ترکمانستان اور ازبکستان اس نظام کو چلاتے ہیں اس کے علاوہ ترکی نے بھی چین کے بنائے گئے ایڈ ڈیفینس سسٹم کی خریداری میں دلچسپ بھی ظاہر کی ہے لیکن چین اور ترکی کے درمیان معایدہ نہ ہونے کے باعث ترکی نے روس سے اس کا دفاعی نظام خریدنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا پاکستان کے پاس اس وقت ایچ کیو سکسٹین جسے ایل وائی ایٹی بھی کہا جاتا ہے دفاعی سسٹم موجود ہے اس دفاعی سسٹم کی رینڈ چالیس کلو میٹر سے زیادہ ہے یہ ایڈ ڈیفینس سسٹم پاکستان اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا رہا ہے لیکن جون جون دنیا ترکی کی جانب بڑھ رہی ہے اس نظام میں بھی بہتری لانے کی ضرورت محسوس کی گئی اور بھارت کی جارہیت کے خدشات کو بھی مدنظر رکھا گیا جس کی وجہ بھارت کی وہ ڈیل ہے جو بھارت نے روس کے ساتھ ایس فور ہنڈر خریدنے کے لیے کی ہے اس لیے پاکستان بھی ایک بہترین ڈیفینس سسٹم کی جانب بڑھنا چاہتا ہے پاکستان کی موشت کی وجہ سے امریکہ سے پیٹریارٹ سسٹم خریدنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی روس سے ایس فور ہنڈر خریدا جا سکتا ہے اس لیے پاکستان کی نظر میں چین کا بنایا ہوا ایچ کیو نائن ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے اور پاکستان کی خواہشہ کے چین سے معایدہ کر کے یہ ڈیفینس سسٹم خرید لیا جائے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس بات کا موازنہ کریں گے کہ کیا ایچ کیو نائن سسٹم روس کے ایس فور ہنڈر اور امریکہ کے پیٹریارٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے یا کم از کم ان کی برابری کر سکے گا اور اگر پاکستان یہ نظام خرید لیتا ہے تو بھارت کو اس سجنے میں کیا تحافظات ہوں گے لیکن ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے قبل اسبی روای چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیزماری ان کامشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ ورس اپ اور فیس بک پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا ہم اور دلچسپ موضوع کے جانے دوستو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ چین کا ایچ کیو نائن سسٹم ایک جدید ترین میزائل سسٹم ہے جو زمین سے ہوا میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی موڈیفائی شکل بھی موجود ہے جسے ایف ڈی ٹو تھوزنٹ کہتے ہیں یہ ایک فورڈ جنریشن سسٹم ہے جس میں دو سٹیج کے میزائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک سو اسی کلو گرام کے وار ہے لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کی رفتار چار اشاریہ دو میگ ہے اور اس کی رینج دو سو سے تین سو کلو میٹر تک ہوتی ہے اور یہ دشمن کے کسی بھی فائٹر جیٹ ہیلیکاپٹر اور ڈرون کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بلاسٹک میزائلوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اس کی سپیڈ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چار اشاریہ دو میگ سے بھی زیادہ ہیں اس سسٹم کی بنیاد روسی ساختہ اس فور ہنڈرڈ پر ہی رکھی گئی ہے یعنی اس کا فارمولہ وہی ہے جو روسی ساختہ ہے لیکن دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ چین کا بنایا گیا نظام روس اور امریکہ کے نظام سے کئی بہتر ہے اور اس بات کی تصدیق روس اور امریکہ کے ماہرین بھی کر چکے ہیں کہ چین کا یہ میزائل ان دونوں ملکوں کے نظام سے بہتر ہے لیکن بھارت اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہے اور یوٹیوب میں اس کے خلاف پراپوگنڈا بھی کیا جا رہا ہے اس کی وجہ بھارت کی فطری عادت ہے کہ اس نے تنقید بہرحال کرنی ہی ہوتی ہے اور عوام کو گمراہ کرنا بھی بھارت کے وطیروں میں شامل ہے لیکن اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ایچ کیو نائن سے روس کا ایس فور ہنڈرڈ بہتر ہے تو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایچ کیو نائن اس کے برابر ہی ہے اور اس سے کسی طور کم نہیں ہے اس لیے پاکستان کی کوشی یہ ہے کہ ایچ کیو نائن حاصل کر لیا جائے اور اگر یہ معایدہ ہوتا ہے تو بھارت کی برابری کی جا سکتی ہے اسی وجہ سے پہلے بھی بھارت جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہو چکا ہے اب اس کو یہ بات ستا رہی ہے کہ پاکستان نے ایچ کیو نائن خرید لیا ہے یا نہیں اسی خیال سے اس کی ہوا نکلی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان نے یہ سسٹم خرید لیا تو کیا بنے گا تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاکستان نے یہ دفاعی سسٹم خرید لیا ہے کہ نہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی دس سال سے کوشش تھی کہ یہ نظام خرید لیا جائے اور کوشش تھی کہ اس نظام کی چار پانچ ریجمنٹ حاصل کر لے لیکن کسی وجہ سے یہ ڈیل تاتل کا شکار ہوتی رہی جس کی دو بڑی وجوہات تھی نمبر ایک کے پاک آرمی کا سالانہ بجڑ 910 ارب ڈالر ہوتا ہے اس لئے پاکستان جو نظام حاصل کرنا چاہتا تھا اس کی قیمت 3 ارب ڈالر کے لگ بگ ہے اس لئے پاکستان کی پونچ میں ہی یہ نظام خریدنا نہیں تھا پاکستان اتنا بڑا بوجھ برداش نہیں کر سکتا تھا نمبر دو وجہ یہ تھی کہ بھارت کے پاس بھی اس وقت تک کوئی لانگ رینڈی فائی سسٹم موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی اس کا احساس تھا کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب جب کہ بھارت نے روت سے اس 400 کا معایدہ کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ دشمن کی نیندے اڑانے کے لیے پاکستان بھی اس جیسا نظام خریدے اور چونکہ بھارت کے معایدے کی مطابق بھارت کو اسی سال یہ نظام فرام ہونے جا رہا ہے اس لئے پاکستان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ بھی چین سے اس کا HQ9 سسٹم خریدے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اب اس وقت تک پاک آرمی نے اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی کہ پاکستان نے یہ سسٹم حاصل کر لیا ہے یا نہیں لیکن گمان یہی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام بھارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے اور اگر بھارت اپنے رافیل کے بلبوتے پر پاکستان پر کوئی وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پرانی تاریخ جو ابنندن نے رقم کی یاد کروا دی جائے گی تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان